ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دوستو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اگر ریجیسٹر کرنا ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھئے پلیز آپ کو کیسے ریجیسٹر کرنا ہے میں فیس بک پیج سے بتایا ہوں آپ کو ریجیسٹر کرنے کا طریقہ تو آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سعودی عرب میں اگر آپ روک جاتے ہیں تو آپ کو پورا پیسہ خود کا لگانا پڑے گا اس میں آپ کو پچاس ساٹھ ہزار لگ سکتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو یہ بات کو سونج سمجھ کہ ہاں ہمارے پاس پیسہ ہے ہم جانا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس فارم کو بھرئے کیونکہ خرچہ پورا آپ کو اٹھانا ہی ہے انڈین گورنمنٹ میں بول دیا ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے کسی کا فری میں ہیلپ نہیں کر رہی ہے صرف فلائٹس کو بھیج رہی ہے وہ بھی فلائٹس ٹکٹ لے کر کی ہے فلائٹس لے کے جا رہی ہے پبلک کو وہ سعودی عرب سے ہی نہیں دوستو ہر گلف کنٹری سے یہی رول سے سب کے لیے یہی ہے سب کو لے کے جا کر کے جو ہے چودہ دن کے لیے کورنٹین میں رکھا جائے گا وہ ٹسٹ کیا جائے گا اس کے بعد پوزیٹیو ہے تو ان کو ہسپٹل بھیجا جائے گا جاری آپ اپنے اوپر لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو ہی آپ یہ فرم کو بھریے تو چلیے دوستو بتاتا ہوں میں آپ کو کیسے فرم بھرنا ہے تو فیس بک پیچ میں میں جو ہے سکرین ریکارڈنگ کیا ہوا ہوں تو آپ چل کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پورا ویڈیو دیکھئے سکپ مت کیجئے اگر سکپ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا تو چلیے ہیلو جی دوستو ویلکم بیک تو دوستو دیکھئے یہاں پر فیس بک پیج سے میں یہ نکالا ہوں فیس بک میں بھی آپ نکال سکتے ہیں یہ جیسا کہ انڈین ان سعودی عربی ایمبیسی آف انڈیا انڈیا ریاد کر کے یہاں لکھا ہوا آئی ہے فیس بک پیج میں ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہاں پر لنک مل جائے گا آپ کو اوپر جانا ہے جیسے جیسے اوپر جائیں گے آپ کو یہاں پر ایک لنک مل جائے گا یہ جو دیکھ رہے ہیں موٹے موٹے یہ اپنے امبسیدر ہے سب سید صاحب تو یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ انڈین نیشنل ان سعودی عربیہ وہ سکھ ریپیٹریشن ٹو انڈیا میں کھینڈلی فیل دا فارم انڈا فالو پالو رنگ لنک ٹھیک ہے جیسے گہا دیکھ رہا ہے آپ کو فارم کر کے اس پر ٹچ کرنے آپ کو جیسے ٹچ کریں گے یہ آپ گوگل میں جا کے کھل جائے گا دیکھو یہ کھل گیا ٹھیک ہے نا یہ کھلنے کے بعد اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپن کروم میں کرنے کا یہ کروم میں اوپن ہو گیا دیکھو یہ گوگل کروم میں اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے اگر آپ کہ آپ ٹرانسلیٹ کو بھی کر سکتے ہیں یعنی شجئ ہے ٹ harmony ڈیوileau پہلے آپ کو لانگویس اٹھ کر کرکی رکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تیلگو میں بھی ہنڈی میں بھی تو آپ کو پہلے یہاں کیا کرنا ہوگا اپنا پاسپورٹ پر جو نام ہے وہ لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کی ایج کتنی ہے پاسپورٹ پر وہ لکھنا ہوگا پھر آپ میل ہے یعنی کہ آپ وومن ہیں یعنی کہ آپ آدمی ہیں یا عورت ہیں اس پر ٹچ کرنا ہے آپ کو پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پاسپورٹ کا نمبر لکھنا ہے اسپیس نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا پاسپورٹ ویالیڈ ہے کہ نہیں ہے لکھنا ہے پھر آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائی ڈیٹ لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کیا اخامہ ہولڈر ہے یا پھر آپ ویزٹ ویزا والے ہیں یا بزنس ویزا والے ہیں یا عمرہ ویزا والے ہیں یہ چار میں سے کچھ ایک سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا اخامہ نمبر لکھنا ہے ہے اگر آپ کے بعد سیکھاما ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ آپ کا جو ویزا ہے وہ exit ہے کی نہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ reason لکھنا ہے آپ کو آپ انڈیا کیوں جانا چاہتے ہیں کیا problem ہے آپ کو یہ جتنا بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو reason لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی category لکھنا ہے آپ کیا ہے student ہے professional ہے worker ہے کیا ہے آپ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اچھے سے دیکھ نا بھئی سن سمجھ کے اس کو feel کرنا اس کے بعد آپ کیا سیٹی لکھنا ہے آپ سعودی عرب میں کون سی سیٹی میں رہتے ہیں آپ کو یہاں پر سیٹی لکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کون سا ائرپورٹ آپ کے خریب میں پڑتا ہے ریاد کا ائرپورٹ یا جدہ کا یا دمام کا ہے تین ائرپورٹ میں سے کون سا ائرپورٹ آپ کے نزدیک میں پڑتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے آپ کا State کون سا ہے آپ کون سے سٹیٹ کے ہے انڈیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس کو پھر سے کروم میں چال کرنا پڑے گا پھر بھاگ گیا ہے پیچھے بھاگ گیا ٹھیک ہے آپ نے سٹیٹ لکھ دیا سٹیٹ لکھنے کے بعد میں دوستوں آپ کو یہاں پر آپ کے نزدیک میں کون سا ائرپورٹ پڑتا ہے انڈیا میں انڈیا میں آپ کے نزدیک کون سا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے بارے میں یہاں لکھنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا ایمیل اڈریس لکھنا یہ ایمیل آپ کو ضروری ہے ایمیل لکھنا کیونکہ ایمیل کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کب اور کہاں آنا ہے اور کہاں سے ٹکٹ حاصل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا وہ نمبر لکھنا ہے سعودی عرب کا یعنی کہ 05 سے لکھنا ہے 05 سے یا تو پھر یہاں نیچے آپ کا انڈیا کا نمبر لکھنا ہے انڈیا کا جو آپ کا نمبر ہے وہ نمبر لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پر کرونا کا ٹیسٹ کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے وہ بھی لکھنا ہے نہیں کرایا تو نو کرایا ہے تو یس ٹھیک ہے آپ کا پروفیشن لکھنا ہے آپ کیا کام میں یہاں سعودی عرب میں ہیں پھر اگر آپ کے اوپر کچھ ریمارکس ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ایمرجنسی جانا ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے جو یعنی کہ آپ کو جو پرابلم ہے وہ لکھئے ہیں ریمارکس ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو آپ کو ضروری پڑھنے والا جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہاں جو ایک دو تین چار اپشن لکھے گئے ہیں اس کو پڑھنا ضروری ہے آپ کو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دوستوں آپ آپ کی مرضی سے ہی جا رہے ہیں نا ٹھیک ہے کیا آپ کی مرضی سے ہی جا رہے ہیں آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو انڈیا نے انڈیا گورنمنٹ نے آپ کو آپ کے لئے یہ کیا ہے اور ایک بعد آپ کو یہ ہے یہ بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ کو لے کے جا کے چودہ دن وہاں کورنٹین میں رکھا جائے گا اس کے لئے بھی آپ ہاں کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اور پورا خرچہ جو بھی آتا ہے وہ آپ کو یہ اٹھانا پڑے گا اس کے لئے بھی آپ اوکے ہے تو اوکے کر کے اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ اگری ہے تو یس کرنا نو ہے تو نو کر دینا ٹھیک ہے نو ہے تو آپ کو جو ہے آپ نہیں جا سکتے اگری کرتے ہیں تو ہی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیچے جو سب میٹ والا بٹن دیکھ رہا ہے اس پہ ٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں کچھ بھی فیل نہیں کیا ہوں اسی لئے ایسے بتا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ کرنا ہے فارم کو ایسے بھرنا ہے ایسے بھر کے آپ سب میٹ کر دیں گے تو آپ کو چودہ پندرہ دن کے اندر اندر میسیج آ جائے گا میسیج میں آپ کو بتائے گا آپ کو کہاں آنا ہے کیسے آنا ہے ٹکٹ کہاں سے لینا ہے اور آپ کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے سب کچھ وہ لوگ بتائیں گے آپ کو کیا کیا کرنا ہے فارم کو ایسے بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بڑے آسان کام ہے ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا نہیں آرہے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہے تو آپ دیکھئے کوئی پڑا لکھا بندہ آپ کے پاس کوئی فون اچھے سے چلا نہ جانتا ہو تو اس بندے کو بلائیے بلانے کے بعد آپ جو ہے بھروا سکتے ہیں یا آپ کو اگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہے تو آپ اپنے کفیل کے ذریعے سے آپ شیر اکاؤنٹ سے آپ بھرنے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ شیر اکاؤنٹ میں بھی یہ اپشن ہے وہاں سے بھی آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے سعودی گورنمنٹ کے طور پر ایم بیسی کو جائے گا یہ ڈیریک ایم بیسی کو جائے گا دو میں سے آپ کو انسا بھی اپشن چوئس کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو دوستو ویڈیو کئیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا پلیز ویڈیو صحیح نہیں لگا تو بھی آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہم کو پتا چلے گا یہ دوسری بار ویڈیو بنا رہا ہوں میں پہلے دو بار ویڈیو بنا چکا ہوں پھر بھی ایک بار ویڈیو بنا رہا ہوں کہ فارم کئی سے کہاں سے لینا ہے فارم دوستو یہ آن لائن ہے فیس بک پیج میں ملے گا ٹویٹر اکاؤن میں ملے گا آپ نے ابھی تک ہمارے ٹویٹر اکاؤن کو فالو نہیں کیا تو جا کر کے فالو کر لیجئے کیونکہ ہم نے وہاں پر شیئر کیا ہوا ہے اور جو بھی نیوز آتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے انڈیا کے بارے میں سعودی عرب کے بارے میں سب نیوز ہم وہاں ٹویٹر پر پوشٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بہت جلدی وہاں سے پتہ چل جائے گا ٹویٹر کا لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو تو چلیئے اس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی ویڈیو میں جب تک کیلئے خیال رکھئے اپنا خوش رہی ہے اپنے ساتھ میں فیملی میں ہے تو فیملی کے ساتھ اکیل ہے تو اکیل میں خوش رہی ہے ماسلام اللہ حافظ